بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین ایک جملہ جو بعض دفعہ منصوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور وہ جملہ ہے کلو یوم ناشورہ و کلو ارزن کربلا تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں ہوا اور نہ فقط یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل نہیں ہوا بلکہ کسی بھی امام سے یا معصوم سے نقل نہیں ہوا اور ہماری کسی بھی روایتوں کی کتاب میں یہ جملہ موجود نہیں ہے اب ممکن کوئی سوال کرے کہ اگر کوئی ایسا کہہ دے تو گناہ ہے ہاں اگر کوئی ایسا کہہ دے کلو یومن آشورہ کلو ارزن کربلا اور امام سے منصوب کرے ہماری اس گفتو کو سننے کے بعد تو قطن گناہگار ہوگا اور اگر روزے کے عالم میں کہے گا تو اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا لیکن اگر کوئی کہتا ہے اس عنوان سے کہ ایک مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے ہر وقت اور ہر روز تیار رہے اور اس کی یہ کیفیت ہو کہ میں کربلا میں کھڑا ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے اور آج روزہ آشور ہے تو اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اگر ایسا کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو محاورتن ہی استعمال کیا جائے اس کو حقیقت پر مبنی قرار نہ دیا جائے لیکن جو اصل موضوع ہے اس کو امام سے منصوب نہ کیا جائے روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوصا اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب جبریل کے ذریعے سے باخبر کیا شہادت امام حسین کے بارے میں کربلا کے بارے میں خود اور روزہ آشور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا مولا امیر المومنی نے گریہ فرمایا اور اس موضوع کو ہم بہت تفصیل سے سوڈسکس نہیں کر رہے کہ کیا کچھ ہوا اور جب امام حسین شہید ہوئے تو جناب حضرت امی صلی اللہ وسلم علیہ نے آشور کے دن زہر کے بعد جب وہ آرام فرما رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سر پر دھول ہے اور آنکھوں سے آسو جاری ہیں تو جناب حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا کیفیت ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کی مٹی جناب حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی اور فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا جناب حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے اس صندوق کے پاس گئی اور وہاں سے وہ شیشی نکالی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ شیشی کے جس میں خاک تھی وہ خون میں بدل چکی ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اہمیت تھی روز آشور کی شہادت امام حسین کی اور کربلا کی جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور امام حسین گریہ فرما رہے تھے تو امام حسن نے امام حسین کو تسلی دینے کیلئے فرمایا لا یوم کا یومی کا یا حباب دلہ کہ میرا غم اور مجھ پر غم اور جو مسائب پڑے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں تم پر بہت زیادہ ہوں گے یعنی مجھ پر گریہ نہ کرو اور فرمایا کہ حسین جیسی مظلومیت کا دن تمہارا ہوگا ایسا دن کسی پر نہیں آیا اور امام زین العبدین علیہ السلام نے بھی روز آشور کے بارے میں فرمایا لا یوم کا یوم الحسین کوئی دن بھی حسین کی مظلومیت جیسا دن نہیں ہے اور ساتھ ہی اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی کسرس سے روایت ہیں کہ ایسے اصحاب کسی کو بھی نہیں ملے اب اس موضوع کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں پہلی وجہ ہم نے بیان کر دی کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی علم و آگاہی کے بعد بھی اب اسے امام سے منصوب کرے تو اس کا بوزہ باطل ہو جائے گا اور یہ کام ویسے بھی گناہ ہے کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے دوسری وجہ یہ کہ اب بڑی کسرس سے علیہ زمان حسین زمان حسین زمان علقاب استعمال ہو رہے ہیں اور اگر ان کو اسی طرح سے آزاد چھوڑ دیا گیا تو نوبت یہ آئے گی کہ مختلف شہر کے حسین ہو جائیں گے اور بڑے آرام سے کہا جانے لگے گا جیسے آج کل بڑے آرام سے ہر واقعی کے بعد کہہ دیا جاتا ہے مثال کے طور پر کربلا ہے کوئٹا یا کربلا ہے کراچی یا کربلا ہے پارا چنار تو پھر تدریجاً یہ بھی شروع ہو جائے گا کہ حسین پارا چنار حسین لہور حسین کراچی حسین انڈیا حسین پاکستان تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فی الحال تو اتنی بری صورت نہیں ہے لیکن آئندہ صورتحال خطرناک ہو جائے گی لہٰذا یہ ذمہ داری ہوتی ہے دینی طالب علموں کی اور علماء کی کہ وہ آئندہ کے بہت سارے ان حرافات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو شروع ہی میں کلیر کرتے ہیں ہم بات واضح کریں کہ نائبین عربائے امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ بھی علیہ زمان حسین زمان حسین زمان نہیں ہیں چاہے شیخ صدوق ہوں چاہے شیخ مفید ہوں اور اگر آج کل کے زمانے میں آ جائیں اسی صدی میں تو چاہے آیت اللہ العظم ابو الحسن اسفہانی ہوں چاہے آغاہ برجردی ہوں چاہے آغاہ حکیم ہوں چاہے آغاہ خوئی ہوں چاہے آغاہ خمینی ہوں چاہے آغاہ سستانی ہوں چاہے آغاہ خاملہ ہوں کوئی بھی علیہ زمان حسین زمان حسین زمان نہیں ہیں ان سب کے نعلین ہمارے لئے مبارک ہیں ہماری سرانکھوں پہ ہیں لیکن علی زمان حسن زمان حسین زمان ایک دفعہ نہیں ہم لاکھوں دفعہ کہیں گے صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع آیا کہاں سے تو جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر شریعتی کی ایک کتاب ہے اس کا نام حسین وارث آدم اس کے آج کل کی جو نئی پرنٹ ہے اس میں صفحہ نمبر پچاس پر انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیونکہ اس سے پہلے مقدمہ تھا اصل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ منصوب کر کے وہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ محرم کا ہے کہ ہر روز آشور کا روز ہے اور ہر جگہ جو ہے وہ کربلا ہے تو یہ ان سے ایک علمی غلطی ہوئی اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کوئی بہت بڑے ریسرچ سکولر نہیں تھے اور جو ان کا ڈاکٹریٹ تھا وہ بھی در حقیقت ایک کتاب تھی جس کا نام ہے فضائل بلغ صفی الدین بلغی کی اس کتاب کو انہوں نے جو ایک سو پچپن صفحے کی تھی اس کا ترجمہ کیا تھا فارسی سے فرنج میں اور اس کتاب کے ترجمے کی وجہ سے ان کو فرانس یونیورسٹی سے سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی تھی اور یہ کام عموماً بعض یونیورسٹیز کراتی ہیں اپنے علمی خزانے کو بڑھانے کے لیے کہ مختلف لوگوں کو مختلف مقالوں اور کتابوں کے ترجمہ کا کام دیا جاتا ہے اصل میں ڈاکٹریٹ شریعتی کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ خطیب تھے اور یہ ذہن میں رہے کہ ایک خطیب اور ایک شاعر کی گفتگوں میں بعض دفعہ مبالغہ بھی ہوتا ہے تو غرض یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے اسے نقل فرمایا اب آپ کے سامنے فرانس یونیورسٹی کا نائنٹین سکسٹی ون کا وہ لیٹر ہے جس میں ایرو بنا ہوا ہے کہ فضائل بلخ جو ہسٹری کی کتاب ہے اس پر ان کو کام کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور اس کے بعد سکسٹی تھری میں ان کو فرانس کے سفارت خانے سے فارسی میں بھی ان کے ڈاکومنٹ کا ٹرانسلیشن ہوا اور پھر آپ کے سامنے فرنچ میں بھی ہے زمین بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر شریعتی کا جو اصل نام تھا علی شریعتی یہ مزینانی تھا مزینان ان کے علاقے کا نام ہے اب کیونکہ اس زمانے میں آج کل کے بعد بڑے علماء اس زمانے کے نوجوان تھے اور وہ سن چکے تھے ڈاکٹر شریعتی سے اور انہوں نے بھی دقت نہیں کی اور انہی کی سنیوی بات کو انہوں نے آگے نقل کر دیا اور یہ بات واضح ہے کیونکہ ایک جوان اور اس زمانے کے پڑے لکھے فرانس سے آئے ہوئے اور سور شکل کے اچھے خطیب تھے آج کل کے بھی بعض بڑے علماء ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ابھی بھی ان کی زبان سے بعض دفعہ انہی کے نظریات بغیر کسی تحقیق کے زبان سے جاری ہو جاتے ہیں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے تو اس بات کو انہی نے کلیر کر دیا کہ ڈاکٹر شریعتی درحقیقت ایک بہترین خطیب تھے کہ جو بہت ہی زیادہ مترادف الفاظ کا استعمال کرتے تھے اشعار کا استعمال کرتے تھے اور بہترین گفتگو فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں اسی قسم کا موضوع بعض عرب شہرام نے بھی اپنی شائری میں بیان کیا ہے لیکن بلکل اس طرح سے نہیں تھوڑا سا مختلف طریقے سے اس میں سے پہلا شیر ہے شرف الدین محمد میں سعید بویسری کا اور ان کا ایک ہے قصیدہ بردہ شریف کے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے ایک اور ان کا قصیدہ ہے اور وہ ہے قصیدہ حمزائیہ اور اس میں ایک شیر ہے کل یومن وکل اردن لکر بی منہم اور بعض زگاہیں فیہم کربلا وآشورہ کہ میرا کرب ان کے لیے یعنی اہل بیت کے لیے ایسا ہے کہ ہر روز میرے لیے آشورہ ہے اور ہر زمین میرے لیے کربلا ہے یہ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے لیے ہر روز روز آشورہ ہے اور میرے لیے ہر زمین زمین کربلا ہے دوسرا ایک شیر ایک شیعہ شائر کا ہے اور ان کا قصیدہ ہے قصیدہ رعیہ اور ان کا نام تھا عبدالحسین آسم اور یہ آلم دین بھی تھے اور مجتحد بھی تھے اور شاگر تھے آیت اللہ العظمہ مہدی بحر العلوم کے ان کا شیر ہے کہ اہل بیت کے غم میں میری کیفیت ایسی ہے کہ ہر جگہ کربلا اور میری آنکھیں ایسی ہیں کہ ہر روز آشورہ تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہر زمین کربلا ہے یعنی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں تو یہ تھی مختصر سے گفتگو اس جملے کے بارے میں کہ جو منصوب کیا جاتا ہے معصومین علیہ السلام سے اور ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ یہ غلطی سے منصوب کر دیا ڈاکٹر شریعتی نے یہ ہماری کسی بھی کتب روایے میں کسی بھی روایے تو یہ کتاب میں نہ صحیح حدیث کی صورت میں ہے نہ ضعیف حدیث کی صورت میں ہے دعا ہے کہ خدابن تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحیل